میں نے آج مالکوا بنائے اور بہت تیشٹی بنا تھا اور یہ دیکھئے دم بہت سوفٹ ہے اتنا سوفٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اور بہت تیشٹی بنا ہے مہنگو مالکوا تو چلیے آج میں بنانے والی ہوں گھر پر مالکوا کیسے بنتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کن چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا لگنے والا ہے اور بہت جلدی بہت کم سمیہ میں یہ بن جاتا ہے آپ اپنے مہمانوں کا آگے بھی رکھ سکتی ہیں تو آج آئیے میرے کچھن میں ہم بک چلتے ہیں اپنے کچھن میں مالکوا بنانے آئیے سامان دکھا دیتے ہیں کیا کیا مالکوا تو ٹھیک ہے آپ میرے ویڈیو کلاس تر دیکھا گئے پلیز شیئر کمنٹ سسکرائب کر دیا گئے مہمان رہیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ میں ٹھیک شہر انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گی تو آج میں بنانے والی ہوں مینگو مالکوا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے ایک کپ یہاں کاٹا آدھا کپ مینگو اور یہ دیکھیں پاو کپ ہے میں نے دو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے سو جی آنی روا بارک والی ہے اور ایک کپ ہم نے دودھ لیا ہے اسی کپ سے ہم نے لیا جس سے ہم نے آٹھا لیا ہے اور چاسنی ہم نے بنانے کے لیے ایک کپ جس سے ہم نے آٹھا لیا ہے اسی کپ سے ایک کپ원� cam Online معلومہ دارمے کچھے گا مینگو پلک نمک مباشر اور یہ ڈال دیتی ہوں سوجی اب ان کو اچھے سے ملا لوں گی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو ملا لیا ہے اور ایک پینچ دیکھیں یہ دیکھیں نمک میں میٹھے میں نمک جرور ڈالتی ہوں میں دودھ ڈال دوں گی باقی دودھ آل لگے گا تو آل لے لوں گی تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ملاوں گی نہیں تو لنس بن جائے گا گاٹے پڑ جائیں گی تو یہاں پہ دیکھیں ایک کپ دودھ رب گیا ہے تو میں آدھا کپ آل لوں گی اور تھوڑا تھوڑا ڈال کے اور اس کو ملاتی لگ اچھے یہاں پہ دیکھیں میرا دو کپ دودھ لگ چکا ہے آپ کے آٹا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا موٹا پتلا کے سا آٹا ہے تو اس لیے اسے تھوڑا ہوتا ہے دودھ کم جیادہ لگتا ہے تو یہاں پہ دو کپ لگ گیا اب اس کو دس منٹ کے لیے میں ایک شائیڈ میں رکھ دوں گی بندھر کی ریش پہ تھوڑا سے جو میں نے وہ ڈالا ہے نا روہ سوژی وہ تھوڑا سے پھولے تو اس کے بعد میں بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک پرائے پین اس میں ڈال دیں گے شکر اور ایک کپ شکر لیا اور اسی میں ڈال دیں گے ایک کپ پانی جس کپ سے ہم نے شکر لیا اسی کپ سے ہم کو پانی ڈالنا وہ چاہیے کپ ہو یا پیالی ہو جس چیز سے آپ لیں اسی سے آپ کو ساری چیزیں کرنا ہو تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سے یہاں پہ دیکھیں میں نے بلکل جو ہے جرہا سے فوٹ کلر ڈالا ہے یہ دیکھیں اس میں چاسنی میں ڈالا ہے اس میں نہیں ڈالا ہے تو اس کو جو ہے بلکل جیسے ہم غلاب زامن کی چاسنی بنا دیں نا شیڑہ بلکل وہی سے ہی بنانا چپ چپیس ہی جادیگار ہی نہیں ہے ایک تارکی نہیں بنانا ہے آپ کو پتا ہے نا یہاں پہ تھوڑا سے میں چیک کرتی ہوں 3 سے 4 منٹ ہو گیا پکتے ہوئے تو یہ دیکھیں میں چمچ میں تھوڑا سے لیا ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوئے یہ دیکھ سکتی ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے 4 سے 5 منٹ پکایا واپس سے یعنی ایک کل ٹوٹل میں میں نے 7 منٹ پکایا ہے اس کو یہ دیکھ لئے بلکل یہ تیل جیسا ہو گیا ہے یہ دیکھو دیکھ رہے نا یہ یہ ہے آپ کو دیکھ رہا ہے نا اس میں تو چلیے اب اس کو گیس کو کر دیکھیں بن چاسنی میں بن چکی ہے تو یہ دیکھیں 10 منٹ ہو گیا اس کو رکھی ہوئے یہ مسیلہ دیکھیں بلکل اتنی رننگ ہم کو چاہیے بس یہ بیٹر بلکل اتنا نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا تو چلیے میں نے تیل رکھ دیا گرم یہاں پہ آپ تیل یا گھی جس میں بھی آپ چاہے بنا سکتی ہیں ریفائنڈ تیل ہو پکی اور کوئی تیل نہ ہو میں تھوڑا سا دیکھ رہی ہوں اس میں ابھی تیل میرا نہیں گرم ہوا ہے دیکھیں تھوڑا سا دم بلکل آپ کو دیکھ رہا ہوگا نیچے وہ پک رہا ہے ابھی اپن ہی آیا آگے اوپر تو چلیے میں تیل ہو جاتا ہے گرم تو میں اس میں یہاں پہ دیکھیں تیل ہو گیا ہے گرم آپ کو اسی چمچ سے ہی جو چمچ سے آپ میں لے رہی ہیں ایک ہی چمچ سے ناب بنا لیجی اسی سے ڈالنے کا بیچ یہ اپنے آپ ہی سیپ لے لے گا اوکے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اوپر آ گیا تو میں اس کو جو ہے پلٹ دیں گے اگر آپ نہیں پلٹ پا رہی ہیں تو دو چمچ لگا لیجیے گا تو اس سے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اچھا جسے آپ کا بیٹا دلارا ہو گیا تو کیا گیا اس میں دودھ واپس ہی ملا لیجی پتلا ہو گیا تو اس میں تھوڑا اٹھا ڈال دیجئے یہ دیکھیں ماشیللر سے ہو گیا اچھا پھولا پھولا سا بنا تو میں اسی طرح سے سارے مال پوے کو پھرائی کر لیں گے میرا موبائل بجیا گی اندرین سے ورنہ میں موبائل کو آج گیا تھا دونوں کو نکال لیتی ہوں یہ ہو گیا ہے ماشیللر بہت پھولا پھولا مال پوے بنا ہوئا ہے اور بھڑ پڑ بن جاتا ہے آپ پھٹا پھڑ بنائیے بھر پہ مینگو مال پہ اس کا کلر آپ کو پاس بلکل دکھا رہے ہیں کہ پیارا لگ رہا ہے تو چلیے میں یہاں پہ شاشنی میں ڈال دیتی ہوں یہاں پہ دہیے شاشنی بھی تھوڑا سہل کی بلکل میری جوہر جنگونی سے یہاں پہ جو ہم نے سب سے پہلے بنایا ہے وہ اس کو ڈالنا ہے یہ دیکھئے یہ اس کو ڈال دیں گے اور واپس سے دوسرا ڈالیں گے ساکھ میں دو تین کر کے ڈال دیں گے جو میں نے پہلے بنا کر دیں گے اس کو تھوڑا سہ ڈپ کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے تاکہ جوہر تھوڑا سہ چاسنی پی لے میں زیادہ جوہر پیلاؤں گی نہیں تو بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا مجھے زیادہ میٹھا پسن نہیں ہے تو چلیے میں دیکھیں اب اس کو نکال لیتی ہوں جو میں نے پہلے ڈالا ہے اس کو نکال لوں گی یہ بلکل میرا چاسنی کی چکی ہے چاسنی تھوڑی سے گرم ہے اور یہ بھی گرم ہے تو بلکل اٹھنی رہا ہے ٹھیکھیں تو میں بلکل بیڈیو کٹ نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ میں ہاتھ سے ہی اٹھا دیتا ہوں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں جتنا رسیلہ مسیلہ یہ بنا ہوا ہے آپ کو کیا بتائیں تو یہ ریکھیں ماشی اللہ سے ماشی اللہ سے میرا جوہے مینگو مالپوا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ایمیٹ ایسٹی بنائے تو آپ لوگ جرور بنائیے مینگو کا بھی سیزن ہے ابھی اس کی جو ہے فشلیں ہیں آپ گھر پہ جرور بنائیے مالپوا اور بہت لوگ نے نہیں کھایا ہوگا بہت لوگ نے بہت کچھ کھایا ہے تو گاؤں کی بات کریں گاؤں وغیرہ میں تو بہت لوگ اس کو مالپوا جانتے ہی نہیں گاؤں دی ہاتھ میں جو بہت زیادہ پچھا ہے لیکن ہاں جو ممبئی آ کے گئے ہیں ان کو معلوم ہے مالپوا اکی تو آپ لوگ مالپوا جرور بنائیے گھر پہ مالپوا بہت اچھا لگتا ہے یہ والا مینگو والا تو جرور بنائیے گا آپ بہت ایمیٹ ایسٹی بنتا ہے تو چلیے یہاں پہ ہوتی ہے میری ویڈیو خلاص میری ویڈیو لائک سے کمنٹ سیسکرائب کر دیا کریں یہ سب آپ کی طرف سے پیار محبت ہوتا ہے اللہ حافظ